بسم اللہ الرحمن الرحیم عرو رشید ارز کر رہا ہوں فوری طور پر حکومت کوئی تربیم نہیں لارہی ہے اندازہ یہ ہے اور مولانا فضل الرحمن کا اور سپریم کورٹ کے دس ججوں کا کردار بہت بڑھ گیا ہے ان پہ بہت سی چیزوں کے انثار ہے جو کل جماعتی کانوس کل ہوئی غزہ پہ وہ تو ایک لطیفہ بن گئی میں آپ سے ارز کرتا ہوں اس کا کوئی امپیکٹ نہیں ہوا اور ایسی ایک یوزلس اکسسائز ہوئی یہ جماعت اسلامی نے بہت بڑی غلطی کی کہ اسے ہیوانے صدر میں منقد ہونے کی کا موقع دیا اپنے منصورہ میں کرتے کسی ہٹل میں کرتے میاں سلم کے گھر پہ کرتے در تاج کل کو رہا کر دیا گیا ہے لاہور ہائی کورٹ نے رہا کیا ہے لیکن زیادہ جو عجیب رہائی ہے دلچسپ وہ ایک مزدور کی ہے افغانی مزدور کی اس پر الزام تھا کہ یہ غلیل سے وہ کرتا رہا تنگ کرتا رہا پلس والوں کو اس کا تو ایک ہاتھ ہی نہیں تھا ایک ہاتھ سے غلیل نہیں چلا ہی جا سکتی چنانچہ اسے بھی رہا کر دیا گیا وہ وزیر داخلہ صاحب نے کہا ایک سو پچیس آدمی پکڑے ہیں وہ ان کا کوئی تعلق جلود سے ہے ہی نہیں پیٹی آئی کے ذرائے یہ کہتے ہیں اور یہ قابل فہم بھی ہے جو افغانی کرائے کے افغانی ہیں ویسے تو زیادہ تر اپنا ریڈیوں پہ دکانوں پہ جیسی جیسی کسی کی صورتحال ہے وہ ملازمت کر کے ریسٹورنٹ بنا کر اپنا رسک کمار رہے ہیں اور بہت ہیں اسلام آبادمند کی تعداد اب بہت بڑھ گئی ہے تو لیکن اگر کوئی قرائے کے لوگ ہیں جو ہر قوم میں ہوتے ہیں تو ایک ہاؤسنگ سوسائٹی میں ہیں صدیق جان صاحب نے پرسوں بتایا تھا پھر میں نے اس کی تحقیق کی چکری کے سامنے داخل ہوں اس کی اپوزٹ سائیڈ پہ چکری کے تو وہاں جو پہلی ہاؤسنگ سوسائٹی ہے اس میں ہیں اور کہا جاتا ہے پانچ سو کی تعداد میں ہیں اور وہ بھی اگر چاہیں تو ان کو کچھ محفظہ دے کر تو ان میں شامل کر سکتے ہیں وہ بیان بھی دے دیں گے جو لوگ جو ہیں زمینوں پر قبضہ کرنے میں مدد کر سکتے ہیں تو اس کام میں مدد کر سکتے ہیں ہاؤسنگ سوسائٹی کا نام میں نہیں لے رہا لیکن لے بھی سکتا ہوں تو عمران خان کی گرفتاری کا مقصد کیا ہے اس کو گرفتار کیے رکھنے کا اور اس سے ملاقاتوں پر پابندی کا پارٹی میں پھوٹ ڈالنا غلط فہمیاں پردہ کرنا تاکہ دکھیں عمران خان تو ایک بیان دے دے گا تو صورتحال واضح ہو جائے گی اور کارکنوں کو امیت بھی بن جائے گی پھر یہ کہ ذہنی عزید بھی دینہ مقصود ہے رانہ سناولہ صاحب نے جنہیں کبھی کسی نے حکیم سناولہ کہا تھا اور کہا تھا کہ وہ عمران خان کا علاج کریں گے اور جو ان صاحب نے جنہوں نے کہا تھا علاج کریں گے یہ بھی کہا تھا اب تو ان کا رویہ مصبت ہے میں نام نہیں لے رہا کہ عمران خان چلے جائیں گے تو کتہ بھی انہیں سنگنے کے لیے نہیں جائے گا تو وہ انہوں نے اعلان کیا کہ قاضی صاحب ایکسٹینشن نہیں چاہتے توسی نہیں چاہتے اور کوئی عدہ ہی نہیں چاہتے بیچارے رانہ صاحب جو انہیں کہا جاتے ہیں انہوں نے کہنا پڑتا ہے ایک دفعہ تو انہوں نے یہ بھی کہ دیا وہ کلپ موجود ہے کہ بعض علماء جو ہیں وہ قادیانیوں کو غیر مسلم نہیں سمجھتے حالانکہ وہ تو قانون ہے پارلیمنٹ منظور کر چکی ہے احمدیوں کو تو ان سے پوچھا ہے رانہ صاحب یہ آپ نے کیا بیان دے دیا انہوں نے کہا بھئی میں نہیں دیا مجھے شہباز شریف صاحب نے کہا تھے جب وہ وزیر اعلیٰ تھے ظاہر ہے انہیں سافٹ کرنا چاہتے تھے ان کے بوٹ لینا چاہتے تھے ممکن ہے کوئی غیر ملکے دباؤ بھی ہو چونکہ وہ واقعات تو ہوئے جاتی کہ بھی مطلب یہ ہے کہ قانون سازی یہ ایک دوسری چیز ہے اور وہ اتفاق رائے سے ہوئی تھی لیکن یہ کہ ان کی اقبادتگاہ پر حملہ کیا گیا وہ ہسپٹل میں داخل تھے تو وہاں ایک ڈاکٹر صاحب اپنی ڈکی میں گولیاں بھر اسلاح لے گئے تو اسے انسانی حقوق کا مسئلہ تو پیدا ہوتا ہے ہمارے لوگ کو حدود و قیود تو نہیں رکھتے ایک صاحب تھے بڑی ہی اہم شخصیت بڑی ہی اہم شخصیت سبل ہے اور وہ مطلب سب سے اسلام آباد کے سب سے بڑے گھر میں رہتے تھے میں ان سے ملنے کے لیے گیا تو انہوں نے فوراں مجھے مرزا غلام احمد کے بارے میں فوش لطیفے سنانے شروع کی میں حق کا بکے رہ گیا ان کی شہرت یہی تھی لمبی داڑی رکھتے تھے اور بڑے منصب پر فائز تھے تو ایک گالم گلوچ اور یہ کرتے رہے ہیں ختم نبوت کے لوگ مطلب ختم نبوت کا مشن تو بڑا مقدس عظیم ترین مشن ہے لیکن اس کے لیے دلیل دی جاتی ہے اس کے لیے گالی تو نہیں دی جاتی اور گولی تو نہیں چلائی جاتی تو سیبنٹی فور کی تحریک میں بھی بعض واقعات ایسے ہوئے تھے قاضی صاحب نہ صرف منصب میں توسیح چاہتے ہیں بلکہ پاکستان کے عدالتی نظام کے فرما روا بننا چاہتے ہیں میں نے عرص کیا فرما روا سب کا رول مادل جو ہے وہ چیف جسٹس صاحب ہیں جو بال ہوئے تھے جیسے ساکم نصار بھی انہیں کی پیروی کرتے رہے اور فرما روا بننے کو کس کے جی نہیں چاہتا کسے نہیں ہے تمنائے سروری لیکن خراج کی جو گدا ہو وہ کسری کیا ہے اور وہ نہ صرف اپنا یہ مکمل اختیارات چاہتے ہیں بلکہ وہ he is a very very ambitious person تحمل چونکہ ان میں نہیں ہے اور خواہش ان پر غلبہ کرتی ہے لہذا اپنے ساتھی بھی ان کے ناراض اور تلون بھی ہے moreover establishment کے خلاف فیصلہ دے دیا فیضاباد میں اور وہ فیصلہ جو ہے اس میں بہت element of truth ہے اچھا پھر وہ ہے اپنا جا کے مل گئے نون لی کے ساتھ اور کہا کہ بعد از وقت ہے یہ حدیویہ پیپر مل کا پھر ان کی جائزادوں کا مسئلہ نکل آیا اس کا آج تک کوئی تشفیح بخش جواب نہیں دے سکے پھر وہ وہ کلا کو ڈانٹ اپٹ بہت کرنے لگے اپنے چیف جسٹس کو اپنے پہلے چیف جسٹس کو بھی بہت تنگ کیا وہ خدود لکھتے تھے عدالتی کام نہیں کرتے تھے کہ انسپیکشن کرنے چلے جاتے تھے کسی سے ملنے چلے جاتے تھے لیڈری کا شوق بھی ہے ناموری کا شوق بھی ہے فرماروائی کا شوق بھی ہے وہ ازاد کشمیر کے ایک چیف جسٹس صاحب ہوتے تھے وہ ریڈی والوں کی یونین بھی انہوں نے بنوا دی تھی اور وہ اپنا صاحب زادی کے نمبر بڑھوانے کے لیے وہ بورڈ والوں کو حکم بھی صادر کیا مطلب حکم صادر کی عدالتی نہیں ظاہر آیا وہ میں نے لکھا تو وہ بڑے براف روختہ ہوئے تو وہ گئے ایک بزرگ کے پاس جنگہ میں پتا تھا جن کے بات جن کے جو اگر مجھ سے فرمائیں تو حکم کا درجہ رکھتے ہیں انہوں نے کہا بھائی میں نہیں روک سکتا اس آجوی کو مطلب جو کچھ آپ نے کیا ہے اس کے بعد میں کیا کروں تو وہ اس طرح کا ایک چیف جسٹس بننے چاہتے ہیں بلہ چھین لیا پی ٹی آئی کے خلاف ایسا وہ ریفرنسز ظاہر کروایا تھے جنرل باجوین نے سب لوگ جانتے ہیں اور وہ ضرور تھے شہزاد اکبر صاحب ضرور اس میں شامل تھے انہیں اس کا بہت شوق تھا اسٹیٹ کرافٹ کو سمجھتے نہیں تھے غیر ذہین آدمی نہیں تھے اسٹیٹ مطلب وہ بات جب کرتے ہیں لیکن تھوڑے سنسری بزند بہت ہے تو وہ اپنے شخصیات پر فوکس کرتے ہیں اور وہ وہ تاج شہی جب پہنا وہ تاج شہی ہوتا ہے بادشاہ کا جو تاج ہے وہ درباریوں کے سر پہ بھی ہوتا ہے ایک لحاظ سے اس کا سایہ تو ہوتا ہے نا تو افراد میں بہت تنقید کرتے ہیں تو وہ گورنر آوز جاتے تھے تو گورنر نے ایک دن مجھ سے کہا پنجاب کے گورنر کے سیکرٹری نے کہ آتے ہیں تو ہاتھ نہیں ملا ملنا پسند نہیں کرتے جاتے ہیں تو ملنا پسند نہیں کرتے ٹھہر تھے گورنر آوز میں وہ اس میں شامل تھے اور وہ اپنا وزیر انصاف صاحب جو ہے ان کا نام ہی میں بھول گیا جو امکی ام کے تھے لیکن امکی ام انہیں انہیں ہون نہیں کرتی تھی وہ جناب انہوں نے وزارت چھوڑ کے تو ان کے خلاف اپنا گئے وہی بالکل کام جو چیف جسٹس کے ساتھ کیا تھا جنرل مشرف نے یہ بھی کرنا جنرل باجو صاحب بھی ان میں ہمت نہیں تھی یہ سادش کر سکتے تھے غلط بہانی کے بادشاہ تھے انٹریگ کر سکتے تھے وکٹ کے دونوں طرف کھیلتے تھے تو پھر اس کے خلاف ہو گیا بلہ چھین لیا پھر جب کہہ ٹوٹا الیکشن میں پی ٹی آئی پی اور الیکشن سے پہلے کبھی اس کا نوٹس نہیں لیا اس میں کوئی چیز انہیں ظالمانہ دکھائی نہیں دی اب دوسری طرف یہ کنٹر اڈکشن ان کی ہیرو بننے کی بھی کوشش کرتے ہیں وکیلوں کو ڈانٹتے ہیں اپنے ساتھی ججوں کو اور اب اخبار رویسوں کے پیسے لٹھ لے کے پڑے ہوئے ہیں کہ یہ ڈالر کماتے ہیں کون نہیں ڈالر کمانے چاہتا جائز ذرائع سے ہو تو یہ تو آئی ٹی انڈسٹری سے ہمیں کم از کم پچاس بلین ڈالر سالہ نہ کمانے چاہیے تھے اور کون آئی ایشو کہتے ہیں سرخیاں لگاتے ہیں اور یہ تو کون آپ نہیں سرخیاں لگوانے چاہتے ہیں یہ ٹھیک ہے کہ اس کے لئے حدود میں رہنا چاہیے لیکن اب مجبور ہو گئے اکیلے پھر رہے ہو یوسف بے کاربہ ہو کر اور کیا وہ شیر ہے شایب بن عزیز کا جو ضرب المثل ہو گیا ہے اب اداز پھرتے ہو سردیوں کی شاہوں میں اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں نہ صرف کاجی صاحب کی دال غلطی نظر نہیں آتی حکومت پریشان ہے اسٹیبلشمنٹ پریشان ہے حکومت کی حلیف سیاسی جماعتیں پریشان ہیں میڈیا ہاؤسز پریشان ہیں ان کے بالکان تو خرب پتی ہونے کے باوجود جن کا پیٹ نہیں بھرا کیونکہ لالچی کا پیٹ سرکار نے فرمایا صرف قبر کے مٹی بھر سکتی ہے اس لئے کہ عوامی حمایت سے تو محروم ہیں آئی ایم ایف سے لون مل گیا بازار احساس میں تیزی آگئی بتیس ارب بلین ڈالر کی کہتے ہیں کمٹمنٹس مل گئی ہیں چلیے سارے نہ بھی ملیں ایک سال گزر جائے گا گزرے گا اس طرح جیسے بیکاری کے دن گزرتے ہیں کیا فیض کا مصر ہے گزارنے والوں کے دن گزرتے ہیں فیض صاحب کبھی حال یہی تھا کبھی آپ کو سناؤں گا کہ گھر میں ٹک نہیں سکتے صرف ایسی زندگی بسر کی بہت ان کی احترام ان کا دل میں بہت ہے سر و سلی نہیں کہ عظیم شاعر تھے شاہستہ بہت تھے ایک قصیدہ بھی دکھا انہیں روسیوں کا اور وہ ملتا نہیں ہے وہ مجھے بھی ایک پرانی کتاب کہیں سے ملی تھی محصالِ آشنائی آپ برطانی فوجوں بڑھتے ہو گئے تھے اسلام آباد کے دھرنے میں پی ٹی آئی کے لیڈر جس کنفیجن کا شکار ہوئے پھر بے حکمتی کا مظاہرہ کیا بعد نے بزدلی کا مظاہرہ کیا اور گنڈا پور صاحب نے تو سری غلط بہانی کی کہانی گھڑی اور سنائی حالانکہ خاموش رہ سکتے تھے اور ضروری اتنی بات کرتے ہیں امران خان ایک دفعہ کہا تھا جھوڑ میں بولنے نہیں چاہتا سچ بولنے چاہتا تو آدمی خاموش رہتا ہے اس نے امریکی صفیر نے پوچھا پختون کا کہ مشہور سہسددان سے کیا دیکھے نام ہی بھولنے لگے آج کل کہ جنرل کیا نہیں کیا چاہتے ہیں اس نے کہا آپ ان سے ملتے رہتے ہیں اس سہسددان نے کہا میں تو نہیں ملتا میں تو زیادہ نہیں ملا تو آپ بتائیں نا آپ نے کیا تاثر لیا انہوں نے کہا جنرل کیا نہیں جو ہیں وہ پیکٹ میں اسے سگرٹ اکالتے ہیں افسورز کے پیکٹ میرے پاس نہیں ہے اگر میں دیکھاتا پھر اسے ٹھوکتے ہیں پھر اس کے پیچھے ایک فیلٹر لگاتے ہیں ایک فیلٹر تو ہوتا ہے نا پھر ایک کش لیتے ہیں اس کے بعد سبال کا جواب دیتے ہیں تو کیا اندازہ ہو سکتا ہے کہ وہ کہہ چاہتے ہیں تو بھئی آپ خاموش رہیں ہر کھیل کو گین کو کھیلنا ضروری نہیں اور پھر یہ فرمانا کہ میں اس کا باپ ہوں میں تمہارا باپ یہاں کھڑا ہوں اچھے اب انہیں سے وقتی طور پر نقصان تو ہوا لیکن عمران خان کے کمرے کی کہا جاتا ہے بجلی بند ہے بہنیں گرفتار ہیں ملاقات پر پابندی ہے بجلی کا کہتا ہے بلے بلٹکا ہے وہاں کھانا خراب دیا جا رہا ہے ان کے بھانجے بھی گرفتار ہیں ان کے والدہ نورین خان تو مجھے تو یہ پڑھ کر پتا چلا نورین خان ہم دونے رانی کہتے تھے میری امشیرہ کے پاس تشریف لاتی تھی تو وہ سادہ سی سمپل سی خاتون ہیں اور انہوں نے کہا میں خود گرفتاری پیش کرنے کے لئے تیار ہوں مظلومیت کا تأثیر بڑھتا جا رہا ہے ہمدردی بڑھ رہی ہے مظلوم شہزادے کے ساتھ بہت ہمدردی ہوتی ہے اگر آپ کتاب کا نام میں بھول گیا مگر وہ آپ تلاش کریں تو آپ کو گوگل میں مل جائے گی اٹالین توپچی تھا دارہ شکو کا اس کی کتاب پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے حالانکہ وہ اورنگزیب کے سخت خلاف ہے برینواشٹ ہے اورنگزیب کے خلاف لیکن وہ بتاتا ہے کتنا بتتمیز کتنا احمق وہ تھا دارہ شکو اور کتنا جھوٹ بولتا تھا اور کس سے تو اس کے ہے ڈاکٹر سلیم صاحب پنجاز یونیورسٹی کو انہوں نے بھی لکھے ہیں لیکن چونکہ وہ مارا گیا اسے ہمدردی ہے اور حسین بن منصور حلاج کا صوفیہ میں کوئی شمار نہیں کسی مستند صوفی نے ان کا شمار صوفیہ میں نہیں کیا شاعر وہ بڑے تھے سب سے زیادہ نربی بھرتی ہے اپنا انہوں نے علی بن عثمان حجوری نے جنہیں حمدادہ گنج بخش کہتے ہیں انہوں نے کہا اس کے بارے میں خاموش رہو مجھے لگے یہ کہ انہوں نے ان کا یہ خیال تھا کہ اس کی نیزل بری نہیں تھی مگر فانسی پا گئے نا تو جو عادی مظلوم ہو جاتا ہے وہ تو مقامی سا ایک جھگڑا تھا کبھی آپ کو تفسیر بتاؤں گا مظلومیت کا تحصر بڑھتا جا رہا ہے اور بظاہر تو پی ٹی آئی اتاب میں ہے مشکل میں ہے لیکن مشکل میں دراصل پڑ گئے وہ حکومت اسٹیبلشمنٹ حکومت کے حامی حکومت کے حامی اخبارنویس بھی یہ نہیں حاصل تو کچھ بھی نہیں اس میں کئی لوگوں کا میں جانتا ہوں جن کے روپے پیسے سے درچسپی نہیں بعض کو تو ہے بعض نے تو نوکرے ہیں لیپی ٹی وی میں بعض ذاتی کام کراتے ہیں بعض ناراض ہیں کہ امران خان نے ان سے اچھا سلوک نہیں کیا خان صاحب بھی تو بادشاہ آدمی ہے بروائی نہیں کرتا کسی کی تو کرنی چاہیے ایک لیڈر کا کام ہے دل جوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے عظیم ترین سنت ہے پورا گھوم جاتے جب کسی سے بات کرنی ہوتی تھی اس کی طرف اور پوری بات سنتے تھے اور ان کے ساتھ بھی شفقت سے پیش آتے تھے اب اب میں مسائلہ دینے لگوں گا تو بات موضوع سے میں ہٹ جاؤں گا دل تو بہت چاہتا ہے آپ کا ذکر ہو اور آپ کے بات بلوچستان اور پختونخواہ میں خلق خدا بیگانہ ہوتی جاری ہے مرکز سے کے پی میں قبائل کے جرگے ہو رہے ہیں بلوچستان میں محمود اچکزائی سرگر میں عمل ہیں مہرنگ بلوچ کو امریکہ جانے سے روک دیا گیا ہے بات یہ ہے یہ آپ کی ان کی اپنی اسٹیبلشمنٹ کی حکومت کی بنائی ہوئی دلدل ہے بلوچستان کو بالکل ٹھیک کر دیا تھا اپنا ناصر جنجوہ صاحب نے نیرمی چاہیے منتخب حکومت چاہیے عالی ظرف لیڈر چاہیے سلام اللہ زہری جیسے نہیں چاہیے یہ جو اب صاحب ہیں وہ نہیں چاہیے ان کی جڑ بنیاد ہی کوئی نہیں ہے اور یہ منتخب لوگ ہیں نہیں بلوچستان کے کراچی میں بھی کوئی منتخب نہیں تو بلوچستان میں بھی شاید ہی کوئی ہو منتخب اور ان کو برائب کیا جاتا پچیس سے پچاس کروٹ پر ہر ایم پی کو دیا جاتا اب ان کی تعداد بھی بڑھائی جا رہی ہے بھائی آپ ان کے ساتھ جو شر پسند ہیں جو علیت کی پسند ہیں جو انڈیا سے مدد لیتے ہیں جو گولییں چلاتے ہیں جو بے گناہوں کو قتل کرتے ہیں ان کے خلاف تو سخت سخت کارروائی کریں جیسی جنرل بلال نے ایم کی ایم کے خلاف کی تھی ایم کی ایم لندن بیسے تو یہ بھی شریع کے جرم تھے اس لیے کہ وہ اس کی تاہید تو کرتے تھے الگا پولیٹیشن قتل نہیں کرتے تھے قتل کرنے والے دوسرے تھے اور ان کی انڈیا میں ٹریننگ ہوئی تھی علاباد سے لے کے تو بمبئی تک کیمپ لگائے گئے تھے ان کے لیے وہ دیکھئے آدمی کیسے پس جاتا ہے ایک ویب بف امیجنیشن میں چھلا جاتا ہے خیالات کی ایک دنیا بساتا ہے ایک لاہور میں ایک صاحب تھے ان کے انگریز دوست کو انہوں نے ایک بار خط میں لکھا یہ کوئی پچاس آٹھ پہلے کی بات ہے میں جب لاہور گیا سکسٹی نائن میں تو اس کے کچھ ایک سے بعد ایک دوست نے مجھے واقع بتایا اس نے انہیں خط میں لکھا اس نے کہیں کہا ہوگا کہ آپ کی یہ رائے درست نہیں ہے اپنے ذہن میں میں نے ایک جنگل اگا لیا ہے میں اسے داخل ہونے کی جورت نہیں کرتا ہم نے بہت سے لوگوں سے سوشلزم پہ وجود باری طالعہ پہ بہت سے لوگوں سے ہماری تو کوئی علمی بسات نہیں ہے لیکن بہرحال جتنا دھوڑا بہت سمجھ نے بحث کی تو ملک کسے ہم نے دیکھا کہ دلائل چند منٹ میں ختم ہو جاتے تھے صرف میں نے زہیر کاشمیری صاحب کو دیکھا کہ ان کے ساتھ ایک دن میں نے نرمی سے محبت سے اترام سے بات کیس لئے بڑے استاد تھے بڑے شاعر بھی تھے بڑے محترم استاد بھی تھے تو خاموشی سے اٹھ کر چلے گئے اگلے دن مجھے آکر کہا کہ آپ ٹھیک کرتے ہیں نہیں جی اور پھر جو آپ کے جو فلان فلان دلائل تھے وہ درست تھے کم لوگ ہیں جو منت ہیں بس ایک موقع اختیار کر لیا اس میں فز گئے وہ بائے بات کرنی پڑے گی عمران خان سے دو فریق ہیں جیسے دو فریق تھے ہندوستان میں حالانکہ اس کی نویہ تو بالکل مختلف ہے کانگریز تھی ایک مسلم لیگ تھی باقی کوئی بڑا فریق نہیں تھا تو ان کو نظر انداز کر کے اگر نظر انداز کر کے ہندوستان کو یقجہ رہنے دیے جیسے بعض ہم اب بھی یہ کہتے ہیں ایسی خانہ جنگی ہوتی کہ خانہ جنگیوں کی ساری تاریخ جو ہے اس کو لوگ بھول جاتے ہیں کروڑوں شاید قتل ہوتے ہیں آپ دیکھیں رہے انڈیا میں کیا ہو رہا ہے عمران خان فریق ہیں اور اسٹیبلشمنٹ فریق ہیں بات ہونی چاہیے اور بات تحمل اور نرمی سے کی جاتی ہے اور آلی ذرفی کے ساتھ کی جاتی ہے اور میں دونوں سے کہہ رہا ہوں ٹام اگڈو ہی ہم آ رہے ہیں سبھی کسی پہ راستہ روشن نہیں ہے دن میں پچیس دبا کل کہا تھا پچیس دبا پڑھتے ہیں اہد نصرات المستقبہ پڑھ لیا اب دل کے گہرائیوں سے کوئی دعا اٹھے تو قبول ہو اور تصبات سے آدمی اوپر اٹھے تو قبول ہو یعنی یہ کیا آغازہ پہ کانواز کیا جی کانواز جماز نامی کو کرنی چاہیے تھی میں ہم آزلم کے گھر پہ بہتری جگہ دو کنال کے بیسمنٹ ہے اس میں آتے لوگ کہیں ہوترل میں کرتے کچھ کرتے اوپاہی زداری صاحب کو بلاول کو شباہ شریف کو نواز شریف کیا دلچسپی غزت سے وہ صدر عارف انوی نے کہا ہے ذرا جورت کریں اسرائیل کا نام لیں وزیراعظم صاحب اور صدر صاحب مو مانگے نام دوں گا مجھے ان کے فکرے پہ بڑھتا ہے جب ہوا اللہ کہ وہ غیر فسی نہیں ہیں مو مانگے نام تو انہیں مل چکے آپ کیا مو مانگے نام دیں گے ان کو اور مطلب ایک یعنی وہ مولا محمد نے کہا تھا قرارداد مقاصد کے بارے میں کہ اس سے پہلے نہ گھٹا اٹھی نہ اس کے بعد روئیدگی ہوئی بھائی کہ ارامیہ جاری کر دیا او بھائی انہیں میسیج دیں ترکوں کی بھی ذمہ داری ہے مشریوں کی بھی ذمہ داری ہے پاکستان کی بھی ذمہ داری ہے انہیں ایک میسیج دیں کہ عوام کا دباؤ ہم پہ بڑھ رہا ہے اور عوام کو دباؤ بڑھانا بھی چاہیے جماعت اسلامی کو دباؤ بڑھانا چاہیے دوسری بات ہے سینیٹر مشتاق کو لے کے جاتے سابق سینیٹر کو وہ مظاہرے تو وہ کرتا رہے خود کو خاندان کو خطرے میں ڈالا کس مشکل سے وہ مصر پہنچے اور کتنی کھکیٹ سے اور کتنی عذیت اٹھا کر غزہ کی سرت پہ گئے اور پیشکش کی کہ زخمی اگر ہمارے حوالے کرے تو ہماری پارٹیاں نہیں جماعت اسلام ان کا علاج کرے گی ان کو لے کے جاتے نا اب تقریر تو ٹھیک کی مولانا فضل الرحمان اور نیمر رحمان صاحب کے بارے میں میں نے پڑھا ہے میں اس خود نہیں سنی کہ بڑی اچھی تقریر کی لیکن بے محل بے موقع قرآن مجید کی ایک اسطلاح ہے پتھروں پہ پانی اسے کوئی فصل تو نہیں ہوگ سکتی اصل میں بات یہ ہے ایک تو ہے نا حکومت مخالف ہے اسٹیبلشمنٹ مخالف ہے اور اس کی وجہ سمجھ میں آتی ابتدار کے کشمکش ہے وہ مصطفیٰ نواز کو کر نے ٹھیک کہا کہ جنرل مشرف کے بعد اسٹیبلشمنٹ نے فیصلہ کیا کہ برائے راست حکومت نہیں کرنی اس سے پروبلمز پیدا ہوتا ہے تو سیاستدانوں کے استعمال کرنے کا ارادہ کیا ہے سیاستدان جو یہ ڈھونڈے ہیں وہ کمال ہیں تو وہ یہ دیکھئے یہ فریق ہیں تو انہیں میسیج دیں اسرائیل کو اسرائیل کی کیا مجال ہے میں ابھی نیو یارک ٹائمز کا ایک پڑھ کے آرہا ہوں آرٹیکل اب وہ مجھے اس کا مصنف کا نام لکھ لینا چاہیے تھا وہ کہتا ہے دو نتیجے ہوتے ہیں جنگ کے ایک یہ کہ ہارا کون اور جیتا کون اور دوسرا یہ کہ تاریخ اس کے بارے میں کیا فیصلہ دے گی تو تاریخ تو فیصلہ اسرائیل حالانکہ وہ ہم ہی ہے اسرائیل کا تاریخ اسرائیل کے خلاف فیصلہ دے گی بے دردی کے ساتھ سبلینس کو قتل کیا حالانکہ وہ ان پہ بھی الزامات لگاتا ہے حماس پہ بھی اور جنگ رہی جنگ اس نے کہا جنگ تو کوئی جیتا ہی نہیں سبلین کو قتل کرنا کون سے بادری ہے حماس کو الیمنیٹ تو نہیں کرسکے ایران کے بھی حالانکہ اس نے مخالوت کیا جتنا کنٹریبوشن اس دو ہزار الفاظ پر تقریبا مشتمل آرٹیک آنالیسز کا ہے اتنا بھی بیٹے جس کانفرنس کا نہیں تھا لوگوں کی ایک شریعت نالہ ہے معاملات چلے گئے مولانا فضل الرحمن کے ہاتھ میں اور سپریم کورٹ کے ججوں کے ہاتھ میں اگر مولانا فضل الرحمن قائم رہے نہ قاضی صاحب قاضی صاحب کا قصہ پاک فوجی عدالتیں نہیں بن سکیں گی ججوں کے تبادلے نہیں ہو سکیں گے آئینی ترمیم بالکل محدود ہو جائے گی آئینی عدالت بنے شاید نہیں بنے فوجی عدالتیں نہیں بنے گی تو مقصد حاصل ہو جائے گا اور اگر شرط یہ ہے کہ ان میں ٹیمپٹیشن نہ پیدا حکومت میں شامل ہونے کی ان کے صاحبزادے کو سکتی ہے ان کے دوستوں کو سکتی ہے اور اگر وہ یہ کر گزرے تو پہلی دفعہ بہت بڑی پذیرائی انہیں عوامی حاصل ہو سکتی ہے باقی وہ خود فیصلہ کریں ہاں جی اگر تیرے پاگل اچھی ہے دوسری طرف ہے کام تو ان سے قدرت نے پڑا لیا ہے قوم دیکھ رہی ہے سپریم کورڈ کے ججوں کی طرف اگر وہ ڈٹے رہے اور اسے مراد کیا ہے جاج کا کام کسی فریق کے حمایت یا مخالفت نہیں ہے انصاف ہے بس سادہ سی بات ہے اور انصاف ظاہرہ آئین کے تحت ہے اور قانون کے تحت ہے اگر وہ توازن کا مظاہرہ کیا تحمل کا مظاہرہ کیا اور عدل کا مظاہرہ کیا خوف سے تو وہ نکل چکے ہیں تو یہی مستقبل کے چراغ ہیں ملک بچ جائے گا جیسے امریکہ غلام بنانا شاہتا ہے کہا جاتا ہے کہ جیسے یہ افریدی مسائلت کی کوشش کر رہے ہیں اور قاضی صاحب نے بھی ان سے تابن کا یقین دلیا لیکن دونوں کا نقطہ نظر میں اتنا فرق ہے اپروچ میں اتنا فرق ہے خدا کریں کوئی کامیاب ہو جائیں امریکہ تو چاہتا ہے پاکستان کو غلام بنانا کتنی ناک رکڑوائی ہے پچھلی دفعہ بھی آئی ہے ایم ایف کے سے تین دفعہ عمران خان کے دمانے میں بھی پھر یہ اپنا نواز شریف صاحب سے بھی پچھلی دفعہ کتنے منہ سماجد کرائے کتنے شرطیں چین سے ڈسٹنس کرنا چاہتے ہیں اوہ بھائی ہمارا مستقبلی چین اور روس کے ساتھ ہے حلیف وہ ہوتا ہے جسے آپ کی ضرورت ہو چین کو آپ کی ضرورت ہے آپ کو چین کی ضرورت ہے روس جو ہے وہ انڈیا چونکہ امریکہ کے ساتھ چلا گیا ہے تو روس چاہتا ہے کہ انڈیا سے بھی تعلقات تو چاہیں گے بائی دیوے گندم کی فضل اچھی نہیں ہوئی روس میں اگلی دفعہ گندم کا بڑا مسئلہ ہو سکتا ہے ہمارے ہم بھی گندم کم کاشت ہوگی امریکہ تو دیکھئے دو سو اڈے ہیں اور امریکیوں کے خمیر میں ہے لوگوں کو غلام بلانا جوتے کھا کے نکلتے ہیں ہر جگہ صرف اتنام سے جوتے کھائے عراق سے کھائے افغانستان سے کھائے لیکن ساتھ ایسے دنیا کی چودرہٹ کا ایسی خواہش ہے چودرہٹ کے مات ڈالتی ہے وہ پڑھیں کتاب ہے ایک مشہور کتاب ہے امریکن ہیبرس پاکستان کا دوست چین ہے چین اور چین سے جاب ملے ہیں روس کو ضرورت ہے ان کی پیسے ان کے پاس ہیں حکمت عملی ان کی اچھی ہے ایران جا ملا افغانستان جا ملا افغانستان میں وہ کام کر رہے ہیں اور اسی کا اہد آئندہ کی تشکیل میں سب سے اہم رول اسی کا ہے اچھا مہرنگ بلوج کو کیوں روکا گیا کوئی فائدہ اس سے ایک تقریر وہ کرتے وہ آ جاتی مگر یہ کیا طاقت کا استعمال تو میں نے کہا شر پسندوں کی خلق کے پی ہاؤس پر بند کرنے کا فیصلہ جو ہے اول درجے کی ہماقت اس کے رد عمل ہوگا دوہزار شہ میں کہتے ہیں لیز ختم ہوگی تھی دوہزار شہ میں نوٹس دیتے ہیں نا جی اور لیز ختم ہوگئی ہے آپ نوٹس دیں وہاں جائیں جیسے ہم نے پی ٹی آئی سے کہا تھا عمران خان سے کہ وہ جو بھی کچھ ہوا ہے کور کمنڈ راہوس میں یا جناہوس میں وہاں جائیں جا کے اس کی مضمت کریں اور کہیں کہ اس کی مضمت میں خود کروں گا بات ختم ہو جاتی ٹھیک ہے نا حالانکہ ان کا قصور نہیں تھا اتنا چند انڈویجل کو قصور تھا عمران خان نے دوڑی کہا تھا یہ تو جن کا قصور تھا ان کو پارٹی سے نکالتے چند آدمی تھے وہ میاں والی میں تھے کچھ لوگ کچھ پشاور بغیرہ میں تھے تربیت کی ہی نہیں کار کروں گا اسی طرح اب حکومت کو اطراف ہے غلطی کا اطراف کرنا چاہیے اور اس کی مرمت کرنی چاہیے اور ماں بھی مانگنی چاہیے کے کے لیڈر بھی جو زبان بول رہے ہیں وہ دانائی کی زبان نہیں ہے ان کا غصہ تو بلکل قابل فہم ہے ان کے دل زخمی ہے سپیکر نے کمیٹی بنا دیا انکواری کے لیے اور سپیکر نے بھی کہا عصد کیسر نے بھی کہا باقی لوگوں نے بھی کہا کہ یہ کہ ایک امارت پر حملہ نہیں ہے یہ بلو پختوں پختوں ان خوا کے عوام پر حملہ ہے ان کے منتقب حکومت پر حملہ ہے وزیر اعلیٰ کے توہین ہے وزیر اعلیٰ بیسے ایک عجیب محمد ہے اچھا جی عدالتی حکم کے باوجود عمران خان سے وقلاء کے ملاقات نہیں ہونے دی جاری ریٹ دائر کر دی ہے انتظار پنجوتہ صاحب کل اسلام آباد ہائی کورڈ بینس پر درائل دیں گے سیکرٹری داخلہ اور سپریڈنٹ اڈیادہ جہل کو فریق بنایا ہے بیچارہ سیکرٹری داخلہ کون اس کو پوچھتا ہے اور کون سپریڈنٹ کو پوچھتا ہے علیمہ خان کو عدالت میں پیش کیا گیا آجا وہ اس میں کہا کیپی آس میں جو چالیس فیملیز تھی کچھ تو مہمان ہوں گے زیادہ تر ملازمی نہیں ہوں گے کہ فوراں اپنے سوان اٹھائیں اور رکل جائیں یہاں سے کمالہ بی علیمہ خان کو عدالت میں پیش کیا گیا تو انہوں نے کہا جج صاحب سے ہمیں کوئی جرم بتا دیں کوئی ثبوت دے دیں ہم نے تو دفعہ ایک سو چوالیس کے خلاف برزی بھی نہیں کیا یہ ٹھیک ہے وہ ایک طرف ہٹکے کڑی تھی دو دن کا پھر بھی ریمانٹ دے دیا کیوں وہ پولیس نے کیا ہے ان کے بارے کے ان کے پاس ایک میگا فون تھا میگا فون کون سا جرم ہے جی اور دہشت گردی کا مقدمہ محمد علی دورانی کہتے ہیں پاکستان میں یونینسٹوں کی حکومت تھا ہے یہ آپ اس کو سمجھ لیں کہ یونینسٹ ایک پارٹی تھی انگریزوں کی بنائی ہوئی جاگرداروں پر مشتمل جب تحریک پاکستان نے زہر پکڑا تو وہ سب شامل ہو گیا اور بعد میں بھائی عہدوں پر براجمان ہو گیا تو دورانی صاحب کہتے ہیں کہ انہوں نے قادیعظم کا راستہ بھی روکا تھا اور بہتر ہے کہ پاکستانی اب جاگے ہیں اور جوج جگائیں اور پشتون اس میں وہی کردار ادا کریں جو انہوں نے آزادی کشمیر کے لیے آزاد کشمیر جو ہے گل گل بلدستان والوں نے تو خود بغابت کی مگر آزاد کشمیر کے لوگ بھی شامل تھے اس میں مگر پشتونوں کو اس میں رول تھا انہوں نے کہا آٹک کو ریڈ لائن بنایا جا رہا ہے یعنی اسے الگ کیا جا رہا ہے نفسیاتی دور پہ اور یہ آئین کی توہینہ ہے پاکستان کی توہینہ اور قادیعظم کی توہینہ اچھا آپ سوشل میڈیا پہ دیکھیں تصویریں تو میں کوشش کروں گا کہ بالکل اس پروگرام کے شروع میں وہ تصویریں ڈال دی جائیں کوشش تو روز کرتا ہوں لیکن بس وہ تاخیر ہوا ہے انٹرنیٹ بہت سلو ہے ریمن ڈیوز کل بوشن دے یادے وغیرہ کے چہرے کبھی ڈھام کر انہیں عدالتوں میں پیش نہیں کیا گیا یہاں پیٹی آئی کے جو ورکر پکڑا گیا جن میں اکثر بے گناہ ہیں ان کو چہرے ڈھام کر انہیں پیش کیا گیا اول عدقدیبی کی ضرورت نہیں ہے وہ کہاں باگے جا رہے ہیں توہین تحکیر تظلیل جبر اور ظلم اور نتیجہ اس کا اچھا ہو نہیں سکتا دنیا میں کچھ بھی ہو سکتا ہے کسی بھی چیز میں محلت ہو سکتی ہے کسی چیز میں معافی مل سکتی ہے توبہ کرنا پر معافی ہے بہت سی چیزوں پر مقافات عمل کا قانون نہیں بدل سکتا اور اس میں استثناء بھی نہیں ہے یہ چاند برس کی بات ہے اول دو چاند ہفتوں چاند مہینوں کی بات نہیں دو چاند برس ہی یہ سب کردار جو ہیں یہ تاریخ کے کٹیرے میں نہ صرف شرمندہ کھڑے ہوں گے بلکہ اسی عذیت سے گزریں گے یہ جو فاتحانہ غرور کے ساتھ سرکاری اخبار میں سرکاری سیاستدان بات کرتے ہیں ذرا ان کی حالت ملازہ فرمائیے گا کل محمود عجیز صاحب نے کہا ہے عمران خان کے ساتھ ہم وہ سلوک نہیں انہیں دیں گے جو بھٹو کے ساتھ کیا گیا تھا جب تک فوج سیسے سے سبردار نہیں ہوتی ملک میں ادم استحقام اور بے یقینی رہے گی شبلی فراز نے کہا ہے مارچ سے اب تک چھے ماہ گزر گئے سینٹ کے الیکشن پختون خامنے ہوئے راجہ سکندر سلطان کے ہوتے ہوئے یعنی اتنے اختیرات جو ہیں وہ اکبر تو چھوٹا تھا بارہ برس کا تھا جب اس کی ہوئی تو عبد الرحیم خانہ خانہ معاملات چلا رہے تھے اگرچہ بعد میں ان کے ساتھ بھی کوئی حسن سلوک نہیں کیا اکبر نے اتنے اختیرات تو ان کے پاس نہیں تھے ہیں وہ کریں دے ہی راجہ سکندر سلطان جو کیوں الیکشن کرائیں گے زرتاج گل صاحبہ کو رہا کر دیا گیا لاہور آئی کورٹ نے شہباز شریف صاحب نے وہ منو بھائی یہ کہ اسطلاح استعمال کر دی لفظوں نہیں کی جائے در فنتنی چھوڑی ہے کہاں وفاق میں چڑھائی کی جاری ہے اسی طرح جیسے دوہزار چودہ میں کی گئی سازش کی گئی تھی لیکن اب ہم یہ سازش کامیاب نہیں ہونے دیں گے ارے بھائی کہاں دو سو چودہ شباز شریف صاحب نا سوچنے کی محلت ہے غور کرنے کی نا الفاظ کا چناؤ کر سکتے ہیں نا تشبیح ٹھیک دیتے ہیں اچھے بھلے ہوتے تھے نا استعرہ ٹھیک ہے نا تشبیح ٹھیک ہے نا واقعہ صحیح کوٹ کرتے ہیں نا کوئی مصرہ پڑتے ہیں ہمیشہ غلط پڑتے ہیں مہاورہ دیتے ہیں تو غلط کوٹ کرتے ہیں ارے بھائی کہاں دو سو چودہ کہاں دو سو چودہ میں نون لیگ کی سیٹیں زیادہ تھیں داندلی انہوں نے کی اتنی نہیں ان کی ہونی تھی جتنی انہوں نے لی کہ وہ پٹواری تحصیل دار سکول ٹیچر وہ پورا ایک مافیا کے نظام ہوتا ہے اور اس سے بڑی غلطی عمران خانے کی ٹکٹ ٹھیک نہیں دیا مثلا شیخ اپورا میں جن کو ٹکٹ دیے پھر واپس لے لیے کانوں کے تو کچھے ہیں خان صاحب تو جن سے واپس لیے تھے انہوں نے زیادہ ووٹ لیے وہ انڈرپینڈنٹ کھڑے ہو گئے ورنہ سیٹیں تو ان کے نوے تھیں تین سروے ہوئے تھے سیٹوں کے معاملے میں تو اس پارٹی کا جو ہے وہ تاریخ بڑی عجیب و غریب ہے اور دو سو جیسے تیسے بھی آپ جیتے تھے دوہزار تیرہ میں تو آپ جیتے تھے اور وہ چار سے ہلکے کھولنے کا مطلقہ اب آپ ہارے ہوئے ہیں شاہ باز شریف صاحب اب آپ کو دس بندرہ فیسے ووٹ ملے ہیں کل آپ سے تو اس کے چار بنا ووٹ ہیں وہ بیس سبائی سے الیکشن میں تین ستائی سیٹیں نہیں اس نے جیتی تھی اور آپ سے زیادہ کون جانتا ہے کتنی بڑی دھندلی ہوئی ہے اس وقت بھی دوہزار تیرہ میں بھی جب عمران خان کے حکومت بنی ہے دوہزار اٹھارہ میں اس وقت بھی آپ آلٹرنیٹو تھے باجوہ صاحب چاہتے تھے کہ آپ کے ساتھ معاملہ ہو جائے تو حالات سازگار نہیں تھے ورنہ وہ آپ کے ساتھ معاملہ کرتے اور عمران خان کے ساتھ خلاف پہلے دن سے وہ سازش کر رہے تھے اپنے پچاس آدمی داخل کی ہے جنوبی پنجاب سے کبائلی علاقے سے اور بغیرہ بغیرہ سے اور جب وقت آیا تو ڈیل کی اور ڈیل مفت میں تو نہیں ہوتی ہے آپ سے زیادہ کون جانتا ہے کیا کچھ ہوا ہوگا یہ تو تاریخ کوئی چیز راز تو نہیں شباہ رکھتی ہے اپنے پاس ایک سے پچیس آدمی پکڑے گئے ہیں جی افغانی دعویٰ ہے مجھے نہیں پتا بقادہ پکڑے ہیں یہ دعویٰ کے وزیر داخل صاحب نے پی ٹی آئی کی ہلکے بھی کہتے ہیں افغانی بھی کہتے ہیں ہمارا کوئی تعلق نہیں پی ٹی آئی سے قطن کوئی واسطہ نہیں ہم مہاجرہ زیادہ کوڑا کرکٹ جمع کرنے والے ہیں لیکن چونکہ ثابت کرنا ہے یہ چالاکی اتنی مہنگی پڑے گی اتنی مہنگی پڑے گی اتنی مہنگی پڑے گی ایک آدمی تھا رونالڈ رونالڈ ساری رونالڈ نہیں رونالڈ ریگن رونالڈ ایک آدمی تھا وہ اپنا یا بڑی تکلیف میں تھا کہ سلاہ الدین کو شکست دینی ہے اور اس کو مغربی محرخ بھی پاگل اور کتہ کہتے ہیں یہ مغربی محرخ مشہر کی میں عربوں کی بات نہیں کر رہا اور اس کی مضمت کرتے ہیں اور اس کو بڑا گھٹیا اور زلیل کردار کے طور پر وہ بادشاہ کو وہ بادشاہ کوڑی تھا وہ بیچارہ مارا ہوا ایسا سے کم طریقہ دباؤ کا شکار اتفاقاً وہ بادشاہ بلند تھا یورشلیم پہ قبضہ تھا سلیبیوں کا اور دو سو سال رہا تو اس کو کھینچ کے لے آیا اور سلاودین بیٹھا رہا ڈیزرٹ کے کنارے آرام سے جب وہ ڈیزرٹ کے وسط میں پہنچے اس سے بھی آگئے ان کے پاس پانی ختم ہو گیا تو سلاودین ان پہ جا پڑا اور وہ کچھ پیاس زیادہ تھا تو پیاس ہی مر گئے ایک گلاس پانی کی بھیگ مانگتا تھا مرد اور اس نے کہا تھا سلاودین نے خدا کی قسم اس نے حجہ اس کے ایک کافلہ پہ حملہ کیا تھا جس میں اس کے پھوپی ذات بہن بھی تھی سلاودین کی انہوں نے آواز دی یا محمدہ یہ عربوں کا طریقہ ہے یہاں بھی جو سندھ میں واقعہ پیش آیا تھا اس خاتونی یہی کہا تھا یا محمدہ اور وہاں سپین میں بھی یہی واقعہ پیش آیا تھا تو انہوں نے کہا محمد کیا تم اپنے اللہ کو بلالو تو سلاودین کو جب یہ بات بتائی گئی وہ تو حکمران تھوڑی تھا وہ تو ولی تھا چالیس آدمی رسول اللہ نے فرمایا ہر زمانے میں ایسے رہیں گے وہ قسم کھا لیں گے تو پوری کر دی جائے اس نے قسم کھائی میں اس کو اپنے ہاتھ سے قتل کروں گا اس نے بادشاہ کو تو پہلا پیش کیا شربت کا اور یہ اس بات کے علامت تھی کہ اسے معاف کر عرب جب کسی کو کھانے کے لیے کچھ دیتے تھے خویز کو سلاودین نے کہا میں نے اسے پیش نہیں کیا اس کا ہاتھ سے پکڑ کے باہر لگے خیمے سے اور تلوار کی ایک وار سے اس کی گردن کاٹ دی اور آپ کو معلوم ہے اس کے باوجود سلاودین یورپ میں بھی اور امریکہ میں بھی ایک ہیرو ہے مولا محمد خان شیرانی نے کہا ہے سروں پر قرآن رکھ کر ہم چھونیوں میں جائیں گے اور ہم انہیں قرآن کریم کا واسطہ دے کر مطالبہ کریں گے ان سے کہ عدل و انصاف سے کام لیں میرے خیال ہے کہ آج کی تصویر تو میری خوشبہمی سمجھئے کہ پوری طرح واضح ہو گئی سب فضل ہوئے ہیں ان حالات میں کانفرس کیا ہوگی شنگائی تاون کانفرس اور اس سے کیا ملے گا دوسری بات ہے معیشت کی کسی قوم کی معیشت ان قرضوں پر تعمیر نہیں ہوئی جو صلیقہ مندی سے خرچ نہ کیا گیا اول تو قوم ہی ڈسیپلنڈ ہو کام کرنے کے احمادی ہوں بارہ بجے دکانیں کھلتی ہیں سرکاری ملازم جہاں ایک کی ضرورت ہے وہاں تین تین چار چہر ہیں تائیش پہ پیسہ خرچ ہوتا ہے حکمران طب کا ٹیکس دیتے نہیں ہیں ایف بی آر میں لوٹ مار ہے پولیس ظالم ہے بیورکریسی کام نہیں کرتی بے اسی کی انتہا ہے حکمران جو ہیں وہ پیسہ کماتے ہیں ملک سے باہر بیج رہے ہیں پاکستان پاکستانی سیکنڈ لارجس بڑی قوم بن گئے جس کی دبائی میں نے کمپنیاں ریجسٹر ہوئی ہیں پیسہ ملک سے باہر جا رہا ہے کاروبار چل نہیں رہا میشت اس طرح تعمیر نہیں ہوتی کوئی ہوش کے ناخن لے ہیں ہاں جی کلاب یہاں نہیں ہوں گئے وہی کاروان وہی راستے وہی منزلیں وہی رہ گزر لیکن اپنے مقام پر کبھی ہم نہیں کبھی تم نہیں آپ کا بہت بہت شکریہ بڑی نازی شک